پانچ دریاؤں کے نام سے بنے پنجاب میں پراکرتک سمپدہ بے شک بڑے سمپن طریقے سے قدرت نے بنائی ہے لیکن یہاں کے انڈیسٹرلائیجیشن اور لوگوں کی بڑتی جن سنکھیا نے یہاں کے ندی نالوں اور خالوں کی حالت بد سے بتر کر دی ہے اسی کڑی میں لودھیانہ کا یہ بگڑھا دریہ جو اپنے آپ میں ایک بے مثال دریہ ہوا تھا اور یہاں کا پانی بلکل صاف ہوا کرتا تھا لیکن آج فیکٹریوں کے کیمیکل سے اس کی حالت بد سے بتر ہو گئی ہے جس کے چلتے یہاں پر آس پاس کی فصلے ہی نہیں فصلے تو خراب ہوئی ہیں لیکن فصلوں کو کھانے والے لوگ بھی اور یہاں کے اس کے پانی کے اثر سے آس پاس کے کئی کلومیٹر کے ایریا میں رہنے والے لوگ انہیک کو بیماریوں سے گرست ہوتے جا رہے ہیں یہ کون سا کاؤں ہے جی آپ کا یہ تاجپل پر ہے جی اچھا تو کیا کام کرتے ہیں آپ کام ہم کرتے ہیں جی کھتی باڑیاں کرتے ہیں سردار کے پاس اچھا تو کیا دکت کیا ہے آپ کو کیا پریشانی ہو گئی ہے دکت یہ ہے جی لیور خراب بتایا دا ڈاکٹر صاحب نے تو کیسے ہوئی آپ کو کچھ پتا ہے جی بماری کیسے لگیا آپ کو پانی خراب ہے کیا ہے بتا نہیں جی ہم 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 ہمارے پاس ہی ہے کیا بتا اس کی بیری سہے پتا نہیں کیسے جی اچھا بہت پرول ہمیں سانس پھولتا ہے شاتی بلکل کام ہوتا تھا میں اس فارم کا جتنے بھی کھیت آپ کو دکھائے دور تک اس کا مینجر ہوں ہم لوگ یہاں سے باب داردہ کے ٹائم سے یہاں کھٹی باڑی کرتے ہیں لیکن آج تک یہ اس کی سمسیہ نہیں کبھی کتم ہوئی ہے جو پولوشن آپ کے سامنے دکھائی درہا ہے یہ فیکٹری ہے اس فیکٹری سے دیکھیں کس طرح سے یہاں کھٹی باڑی ساری پرباوی تہو رہی ہے اسی سے ہی اور ساتھ ساتھ یہ گودہ نالے کے اندر بھی کھٹا ہے اور آگے آگے دور تک دوسرے دوسرے کھیتوں میں بھی جا رہا ہے اس کی وجہ سے بہت زیادہ افکت پڑتا ہے یہاں تک کہ دھانی کارک اس میں کیمیکل بھی سامل ہو جاتا ہے فصلوں میں جو عام لوگ اس کی سبجیوں کو کھاتا ہے تو پھر نقشان ان کو نقشان ہوتا ہے ان کی سید خراب ہونے کے سمباؤ نہ ہوتی ہے لیکن ہم بھی کیا کریں جتنی ہماری طرف سے کٹنا سکت دوائیاں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن جتنی ہم سکتے ہیں اتنی اس کی کمیاں دور ہوسکتے تھے اس نے اس منہíreگاٹ نہیں ہے یہ دہان ہے اس سا میرا پانی ہمارے فوکر کا چاشتها پینڈ اڈالا ٹرہ سہ sharp پینڈاڑا کہ ادا یہ اس کے راحت فوکر کا چاوتا ہے جو سبجی خمص پینڈاڑا موجودت کرسا بھی ادا إلى ادارا اگر سرکار رہتے ہیں اس کو دھیان نہیں دیا تو یہ ایک دن اس گودھے دریا کو نام و نشان مٹ جائے گا جو وارٹ ٹریرمنٹ پلانٹ سرکار نے کروڑا روپے لگا کے لگانے کی پریاس کیا اس سے کیا ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہی ہے دیکھیں یہاں تو کوئی کنٹرل گوڑ کا کوئی نظر آرہا ہے ٹریٹمنٹ کوئی بھی نہیں ہے آپ کے سرے ہم سرے ہم سف کے سامنے سامنے دیکھیں یہ لیکن کیا کر سکتے ہیں جب کئی سے پانی کی سپلائی نہیں ہے تو اب آپ کام نہیں کروڑے تو پھر کیسے ہوگا پریوار کو جارت بھائی ہے یہ سر کرو تو یہاں دینا چاہیے جہاں پر اس میں سب سے بڑی نالا ہے کہ سب سے بڑی جو دکت سامنے نہ جارہا رہے سب سے بڑا فیلئر سسٹم نہ جارہا ہے وہ پنجاب پولیوشن کنٹرل بورڈ کا ہے اب تمام درشکوں کو اور لوگوں کو چاہیے کہ وہ اس کی شکایت بلدیو رج چاولہ جو اس سیوریج بورڈ کے چیئرمین ہے ان کو اور سبندت ادھکاریوں کو کر سکتے ہیں لودھیانہ سے انڈیا انہرڈ کے لیے جائکمار